اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ویژٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر بیل آئیکن کا بٹن دمائیں جس سے کی میری جتنی بھی اپ ڈیٹڈ ویڈیو ہوں گی آپ کے موبائل پر نوٹیفکیشن کے طور پر آ جائیں گی آپ نے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ پیئر آف لینئر ایکویشنن ٹو ویریابل پڑھیں گے جو کی ہے ایکسرسائز 3.2 ہم لوگ 3.1 پچھلی ایکسرسائز میں پڑھ چکے اور اس کا بیسک کانسیپٹ سکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ 3.2 کا بیسک کانسیپٹ سکھیں گے اور اس کے کچھ کوششن کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو لینئر ایکویشن ہوتی ہیں ان کے جو ہائیسٹ پاور ہوتی ہے وہ ون ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائیسٹ پاور کیا ہوتی کے ون ہوتی ہے اور ہم لوگ پیر پڑھ رہا پیر آف لینئر کیسے پیر مطلب ہوتا ہے جوڑا تو ہم لوگ یہاں پہ دو لینئر ایکویشن پڑھیں گے اب اس میں کیا ہوتا ہے دو تین کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی ہم کوئی کوئیسن دی گئے یا کوئی بھی کوشن ہوتا ہے تو اس کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس تین میٹھر ہوتے ہیں کیس پسٹ کیا ہوتا ہے کیس پسٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے دو لائنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ پہلی لائن ہو گئی ٹھیک ہے یہ ایکویشن نمبر فسٹ ہو گئی اور یہ ایکویشن نمبر سیکنڈ ہو گئی جب یہ دونوں لائن ہو���ا کہا پی کرے ہیں انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس پر کریں یہ اس کو یہ ایک قومی پھر کریں گی تو جب یہ سرح کر دکھر کریں تو یہ کتنے پر کر کریں کسی را کے والل ایک پر کر دیں اس کو سیلیوشن کتنا ہوگا وہ سیلیوشن ہوگا گا یا اس کو بانےanın کی ہیں کیونکہ solution نے اس کے نمبر فڈی ریٹلیوں نے نہیں ہوگا میں double sebenر ہوتا ی ایک سیلیوشن ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا نام بھی ایک ہوتا ہے کنسسٹینٹ کنسسٹینٹ مطلب سنگت آپ سے کوششن میں پوچھ سکتا ہے کہ اگر دو لائنیں ایک دوسرے کو قرد کر رہی ہیں تو اس کا سلیوشن کتنا ہوگا وہ کنسسٹینٹ ہوں گی یا ان کنسسٹینٹ ہوں گی تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا اب کے سیکنڈ کیا ہے کہ سکنڈ میں کبھئے ہیں جیسے دو لائن سے پہلی لائن ہماری یہ ہوگئی اور دوسرے لائن ہماری یہ ہوگئی ٹھیک ہے تو یہ ہماری پہلی لائن ہو گئی یہ دوسری لائن ہوگی اب یہ دونوں لائنز کہیں پیرلل ہیں پیرلل ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ایک دوسرے کو قٹ کر رہی ہیں کہیں Pepper لائنание تو وہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو soort نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کبھی نہیں ملیں گی تو اس کا کوئی سلیوشن ہی نہیں ہوگا مطلب اس کا نو سلیوشن ہوگا نو سلیوشن کوئی حل نہیں ہوگا اور اس کا دوسرا نام جو ہوتا ہے انکنسیسٹنٹ ہوتا ہے نون کنسیسٹنٹ یا ان کنسیسٹنٹ کنسیس جنٹ مطلب آسنگت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب کیس تھلڈ کیا ہوتا ہے کیس کیس تھلڈ کیس تھلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہماری پہلی لائن ہو گئی ٹھیک ہے اور اسے کے اوپر کیا ہوا بھی اس کے کھل کر رہا ہے جیسے بہت سارے پوئنٹس ہو جائیں گے تو اب جب اس کے اوپر جائیں گے تو وہ ہر جگہ مل جائیں گے یہ بنے رکھا تو اس کو ہم نے جب ملایا دیکھو ہر جگہ پیٹسک کھcer بہت سارے پوائنٹس ہو جائیں گے تو اس کا کیا ہوتا ہے آنان تو سلیوشن ہو جاتا ہے مطلب آنان تھا لوتے ہیں انفائنیٹلی انفائی نائٹ سلیوشن اور اسے عدتی بول یا مطلب آسرت بولتے ہیں انڈپنڈنٹ انڈپنڈنٹ آسرت یہ تو ہو گیا جب کوئی کوششن ہوگا اس میں ایکس اور وائی مانیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ یہ سب یہ انکنسیسٹنٹ ہے اس کا ون سلیوشن ہوگا اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اگر ہمیں دو ایکویسن دی اور ہم اس کو دیکھ کے بتا دے تو اس میں ہمارا ٹائم بچے گا تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس تیر مٹھا کے دو ایکویسن کو دی گئی ہیں اور اس کو ہم دیکھ کے بتا دیں گے کی انکنسیسٹنٹ ہوں گی انڈپنڈنٹ ہوں گی کتنے ہوں گے ایک دوسرے کو کٹ کریں گی نہیں کٹ کریں گی یا سن ریکھیں ہوں گی پہلے میں کیا ہوں گی تو ہم کے وار دیکھے ہی بتا دیں گے اس کے بھی کیا ہوتے ہیں تین میتھڑ ہوتے ہیں چلی آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں جو لینئر ایکویسن ہوتی ہے اس کی جو جنرل ایکویسن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی اکول ٹو جیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے اب ہم لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو دوسری بھی جو لائن ہوگی اس کی بھی ایکویسن ہوگی دونوں لینئر ایکویسن ہیں دونوں کی یہ ہی تو ہوگی یہ جنرل ایکویسن اب ہم لوگ جانے پر کون سا پہلی والی کے لیے کون سا دوسری والی کے لیے تو جو پہلی والی کے لیے ہے ہم لوگ اس میں a1 b1 and c1 لگا دیں گے جو دوسری والی اس پہ a2 b2 and c2 لگا دیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ a1 یہ پہلی والی ایکویسن کے لیے ہے اور یہ دوسری والی ایکویسن کے لیے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر اس میں a1 upon a2 کی ویلیو not equal to ہوتی ہے b1 upon b2 کے اگر a1 upon a2 کی ویلیو not equal ہے b1 upon b2 کے تو کیا ہوگا کہ اس کا one solution ہوگا اب پچھلے بتایا ایک ون solution کس میں ہوتا ہے جب دو لائن ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں inconsistent ہوتی ہیں یہ سوری consistent ہوتی ہیں consistent ہوتی ہیں ڈھیک ہے اب جیسے ہم لوگ کوئی بھی example لے لیتے ہیں مہلے تمہارے پاس x plus 2y plus 3 equal to 0 اور یہ 3x plus 4y plus 5 equal to 0 یہ دونوں ایک ویشن ہے آپ کے پاس اب اگر ہم ان کو سوال کریں گے تو دیکھو اگر اس سے compare کریں گے تو ایون کی ویلیو یہاں پہ ون تو ایون کی ویلیو ون ایٹو کی ویلیو 3 بی ون کی ویلیو 2 اور بیٹو کی ویلیو 4 کم دو دونی چاہر تو کیا یہ دونے ایک ویلیو نہیں ایک ویلیو تو مطلب یہ کیا ہوں گی intersecting line اگر جو پوچھے انٹرسیکٹنگ لائن پوچھتا ہے انٹرسیکٹنگ لائن ہوگی یہ میں کس کا بن سلیویسن ہوگا اور یہ consistent ہوں گی اوکے یہ اس کا case first تھا اگر ہم case second کی بات کرتے ہیں کے سکر میں دیکھو کیا ہوتا ہے کے سکر میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ایون اپون ایٹو کی ویلیو ہوتی ہے وہ بی ون اپون بی ٹو کی تو برابر ہوتی ہے لیکن سی ون اپون سی ٹو کے برابر نہیں ہوتی ہے اب اس کا بھی example دیکھ لیتے ہیں دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے اب example بعد میں پہلے یہ دیکھو اگر ایون اپون ایٹو کی ویلیو بی ون اپون بی ٹو کے برابر ہے اور سی ون اپون سی ٹو کے برابر نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بھی حل نہیں ہوتا ہے مطلب نو سلیوشن ہوتا ہے نو سلیوشن ہوتا ہے پائرلل لائنز ہوتی ہیں پائرلل لائنز ہوتی ہیں اور اور یہ inconsistent ہوتی ہوتی ہیں انکنسسٹنٹ ہوتی ہیں اگر ٹھیک ہے اب example example لے لیتے ہیں مان لو آپ کے پاس دو لائنز ہیں 3x پلس 6y پلس 1 ایک ورل ٹو جیرو انڈ 6x پلس ٹول و y مائنس 3 ایک ورل ٹو جیرو آ کے پاس یہ دو لائن ہے تو ایون اپون ایون کی ویلیو کیا ہو جائے گی ایون کی ویلیو 3 اپون ایٹو کی ویلیو 6 برابر بیون اس کی ویلیو بیون کی سکس بیو ٹو کی ٹو کی ویلیو ون اور سی ٹو کی ویلیو مائنس 3 دو ہو 3 بن جا 3 3 2 جا سکس سکس بن جا سکس سکس ٹو جا اور یہ نئی مطلب اس کی اور اس کی تو برابر آ رہے لیکن اس کی ویلیو برابر نہیں آ رہی تو یہ تمہارا نیو سلیوشن اس کا ہوگا یہ پہلی لائنس ہوں گی اور یہ ان کنسسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیس ایک اور رہ گیا ہے اس کو بھی چلیئے دیکھ لیتے ہیں اب کیس ٹھڑڑ کی باری آگئی کیس ٹھڑڑ میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ای ون اپ آن ایٹو کی ویلیو ہوتی ہے وہ بی ون اپ آن بی ٹو کے بھی برابر ہوتی اور سی ون اپ آن سی ٹو کے بھی برابر ہوتی ہے اب دیکھئے یہ کیسے ہوتا ہے اچھا اس میں ساری ویلیو برابر ہوتی ہے نا تو ایسی کونس کنڈیسن ہوتی جس میں ساری ویلیو برابر مطلب ہر جیگہ پہ پوائنٹ کٹ کرے تو ہم اس کو ایسے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنریخ ہی لائنس ہوں گی اب اس کے لیے بھی یہ سنریخ ہی لائنس ہوں گی اس کے بہت سارے سولیوشن ہوں گے وغیرہ وغیرہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے مطلب ساری ویلیو برابر ہوں گی ایکس پلس ٹو آئی پلس ٹھری کوال ٹو جیرو ٹو ایکس پلس ٹو آئی پلس ٹھیکس کوال ٹو جیرو تو اس میں ایون ہم آن کمپیر کریں گے تو ایون کی ویلیو ون اپ آن ٹو ایون اپ آن ٹو بی ون بی اگر ہم کی اگر ملکись با ہی اگر ون بی اپ آنٹس ہی تو بی ون کی اگر برابر آ رہی تو مطلب یا دیکھیں بہت سارے سلیوشن ہیں گے ہوگی یہ ہوگی اب آپ کا اب آگے ہم لوگ کوشن دیکھتے ہیں کی کوشن کیسے سالو کریں گے یہ انسیارٹی کا کوشن نمبر تھری ہے دا کوشٹ آف ٹو کیجی آف اپلس اینڈ ون کیجی آف گراپس آنا ڈی واس فاؤنڈ ٹو بی ون سیسٹی روپے کیا مطلب وہ کی دو کلو گرام سیم اور ایک کلو گرام انگور کا مل کسی دن ایک سو ساٹھ روپے تھا ٹھیک آفٹر امن ایک مہینے بعد دا کوشٹ آف ٹو کیجی آف اپلس اینڈ ٹو کیجی آف گراپس ایک مہینے بعد چار کلو اپل اور دو کلو انگور کا مل کتنا ہو گیا تین سو روپائے ہو گیا تو ریپریزنٹ سیچویشن الڈی بریکنڈ گراف کلی تو اس سیچویشن کو ہم کو کس پہ سو کرنا ہے پہلے تو اس کا الڈی بریک نکالنا مطلب گڑتی کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو گراف پہ بھی ریپریزنٹ کرنا ہے اس میں ہم کو سلیوشن نہیں فائنڈ کرنے کے لئے کہا ہے اگر سلیوشن فائنڈ کرنے کے لئے کہتا تو اس میں پوچھتا کی ایسے پوچھ لیتا ٹھیک ہے لیکن ہم کو کیولی اس پہ گراف پہ اور جب کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اس لیے کیولی کریں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دو کلو گرام مطلب سیب اور ایک کلو گرام سیب کا ملک ٹوٹل کتنا ہے ون سیسٹی تو ٹوٹل دیا ہے ٹھیک ہے الگ الگ میں نہیں ہے اپل کا ریڈ کوسٹ پتا ہے اور نہیں آنگور کا پتا ہے الگ نہیں پتا ہے مطلب ٹوٹل پتا ہے جب الگ الگ نہیں پتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ لیٹ کریں گے کہ الگ الگ کیا ہوگا تو سلیوشن میں لیٹ کریں گے کہ لیکن ای ون ون کے جی کا لیٹ کریں گے کاؤسٹ آف ون کے جی اپ کاؤسٹ آف ون کے جی اپل اسکل ٹو ایک سو روپیس ٹھیک ہے کیا اپل پہلے کہلا اس لیے ہم اپل کو پہلے ماننا ہے اینڈ کاؤسٹ آف ون کے جی گریپس ایک ورڈ ٹو وائی روپیس یہ تمہارے ہو گئے ٹھیک ہے اب آگے سول کرتے ہیں ہاں 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 اب یہاں سے تم نے جب اس کو لیٹ کر لیا تو اب اس کے بعد کنڈیسن آپ کی شروع جاتے ہیں جو کوشن میں آپ کو دیا ہوتا ہے تو آئی اکارڈنگ ٹو کوشن یہاں پہ لگ دیں گے کارڈنگ ٹو ہاں کوشن ٹھیک ہے پہلی کنڈیسن کیا ہے کی کاؤسٹ آف ٹو کیجی اپل اگر ایک کیجی اپل کا مول آپ کو کتنا ہے ایکس روپا ہے تو ٹو کیجی اپل کا مول ٹو ایکس ہاں تو یہ ٹو ایکس ہو گیا اگر ون کیجی گریج کا مول آپ کو وائی روپا ہے تو ون کے جگہ تو ون کے جی رہے گا پلس وائی آپ دیکھو ٹوٹل روپیس کا ٹوٹل کا مطلب پلس ہوتا ہے اور کتنا ہے ون سیسٹی روپیس اب اس کو سول کرلو یہاں سے دن یہاں پہ وائی کی ویلو کیا جائے گی آپ کے پاس ون سیسٹی مائنس ٹو ایکس مطلب اب ہم کو ایکس کی ویلو فائل رکھنی ہے اور وائی کی ویلو اپنے آپ سے آتی جائے گی تو ایکس کی ویلو اب یہاں پہ ایکس کی ویلو اب دیکھو کولم ہم لوگ بنا لیتے ہیں بس دو ویلو آپ کو نکالیں دو تین بھی نکال سکتے لیکن میں دو ہی نکالوں گا اب دیکھو ایکس کی ویلو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں ایکس کی ویلو ہم لوگ رکھیں گے پچاس جب یہاں پہ پچاس رکھیں گے تو یہ پچاس دونی سو ایکس سے ساٹھ میں سے سو جائے گا تو کیول ساٹھ بچے گا اب یہاں پہ ہم لوگ ساٹھ رکھیں گے تو ساٹھ دونی ایکسو بھیج aproximadamente تو یہ چالیس بچے گا ٹھیک ہے یہ تمہارا ہو گیا اب کے سکنڈ یہ کیس فرسٹ ہو گیا آپ کا فرسٹ ہو گیا انڈ کے سکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں اس کے سکنڈ میں کیا کہہ رہا ہے کی دا کاؤسٹ آف فور کے جی اپل فور کے جی اپل کا مول کتنا ہو جائے گا فور پلس ہو جاتا ہے اب یہاں پہ بھی ہم لوگ ٹو وائی ایک ورل ٹو سی ہنڈر مائنس فور ایکس دین وائی کی ویلو کتنی ہو جائے گی اس کو ٹو سو ڈیوائیڈ کر دو تو یہ ون فیفٹی بچے گا مائنس ٹو ایکس بچے گا اب یہاں پہ ایکس کی ویلو یہاں پہ کولم بنا لیں گے اور ایکس اور وائی کی ویلو اپنے آپ سے لٹ کر لیں گے دو ہی ویلو لے لیں گے ہم لوگ زیادہ دو تین بھی آپ لوگ لے ساتھ جتنے ہی منوبت نہیں دیگئے میں نے گراف میں آپ تین ہی دکھاؤں گا کیونکہ گراف میرے پاس فائلے سے بنا رکھا ہے چلیے دن یہ ایکس کی ویلو ہوگا یہ وائی کی ویلو ہوگا اب ایکس کی ویلو یہاں پہ ہم لوگ سیونٹی لیں گے تو یہ کتنا بچے گا دس بچے گا اگر ہم لوگ ایکس کی سلیوشن ہو گیا اب لوگوں کو اس کو گراف پہ دکھانے تو آگے گراف پہ دیکھئے تو یہ ہمارا کیا ہے گراف ہے تو اس میں آپ یہ دونوں لائن سے دیکھ لیجئے یہ دونوں لائنس کا ایک دوسرے کے پیرلال میں کیا ہوتا ہے پیرلال میں کیا ہوتا ہے جب آپ کی دونوں لائنس پیرلال ہوتے تو مطلب ان کا کتنا سلیوشن ہوتا ہے کوئی سلیوشن ہے تو نو سلیوشن ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتی انکس ان کنسسٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے چلیے آج کا یہ ایک سیسیز یہی پہ ختم ہوتی ہے اور میں نے جو یہ ہوتی ہے ہوتی ہے